کل گلگت کے اندر مسلمانوں کی بس پہ حملہ کیا گیا یہ شرارتی ٹولہ جو ادھر ازارہ گان کے نام پر مظلوم بنتا ہے اور جب اس کو موقع ملا تھا اس نے مسلمانوں کے سروں سے فٹوال کھیلائے وہاں کوئٹا میں ہمارے پولیس کے لوگ شہید کر کے انہیں قتل کیا اور لڑکیوں کے گلز کالج میں گس کے ان کے پستان ان ازارہ گانوں نے کٹے یہ سب کچھ وہ شرارتیں کر چکے ہیں لیکن صحابہ دشمن کی پالیسی ہمیشہ یہ رہی وہ سب کچھ ظلم کر جاتا ہے لیکن اس کے باوجود دنیا کی نظروں میں مظلوم بنتا ہے کیونکہ میڈیا ان کے ساتھ سارے معاملات ان کے پاس ہیں ورنہ ان سے بڑا ظالم چھے لاکھ مسلمان شام میں قتل ہو گئے تمہیں وہ ظلم نظر نہیں آ رہا ایراق میں کیا کچھ نہیں ہوا ایران میں خمیمی انقلاب کے بعد چار ہزار علماء کو فانسی دی گئی ہے امت اخبار کی یہ ریپورٹ بھی ہے چار ہزار صرف علماء لیکن ہمارے ہاں ہمارا جو سنیئے وہ ادھر ہی اندردیاں جتا رہا ہوتا ہے کوئی بات نہیں تمہاری مرضی ہے لیکن ہم انشاءاللہ حقیقت کو کھولتے رہیں گے حقیقت آشکارہ کرتے رہیں گے